ہلو دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے چینل پہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اس طرح کے اٹریکٹیو لوگو اپنی یوٹیوب چینل یا فیس بک چینل یا کسی بھی آئیڈی کے لیے کس طرح سے بنا سکتے ہیں وہ بھی اپنے انڈرویڈ موبائل پہ تو دوستو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو اور اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے ایک آکان پہ کلک کر کے اپنی نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ روزانہ آپ کو اس طرح کے انٹریسٹنگ ویڈیو ملتی رہے دوستو ایک گجاری صاحب سے یہ بھی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سورے سے لے کے آخری تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنا لائک دیں تاکہ ہمارا حسنہ بڑھتا رہے اور آپ کے لیے اس طرح کے انٹریسٹنگ ویڈیو ہم بناتے رہے ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو دوستو اس کے لئے آپ کو دو اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی پہلا ہے پکسل لائب اور دوسرا فوٹو سوپ ٹچ دونوں ہی اپلیکیشن آپ کے پاس نہیں ہے تو نیچے ڈسکرپشن سے آپ جو ہے ڈاؤنڈلوڈ کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے فوٹو سوپ ٹچ اوپن کر لیجئے نیچے پلس کے بٹن پہ کلک کر کے بلینک ڈاکومنٹ سیلیک کر لیجئے اور اپنا ایمیز کا سائز جو ہے اس کو تھاؤزنڈ انٹو تھاؤزنڈ سیلیک کر کے اوکے پہ پریس کر دیئے تو دوستو ہمارا بلینک ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس طرح سے آ جائے گا لوگوں کا ہے تو پلس کے بٹن پہ کلک کر کے فوٹو لیئر سے آپ جو ہے ایک ایمیز ڈاؤنڈلوڈ کیا ہوا جو ہے میں نے ڈاؤنڈلوڈ کر کے رکھا ہے تو اس ایمیز کو میں ایمپورٹ کر لیتا ہوں ہوں تو یہ والا جو ایمیز ہے اس کو میں ایمپورٹ کر لیتا ہوں اور اس کا سائز جو ہے اپنے لوگوں کا جو بلینک ڈاکومنٹ ہے اس کا حساب سے سینٹر میں کر کے اس کو کل کر دیتا ہوں اور رائٹ پہ کلک کر دیتا ہوں دوستو اس کے بعد میں پھر لیئر پہ کلک کر کے اپنا بلینک ڈاکومنٹ جو ہے اس کو جو ہے اوپر کر دینا ہے اور ایمیز جو ہے نیچے تو اس طرح سے ہمارا جو ہے لوگوں کا پہلا سٹیپ ہو گیا دوستو اب ایمٹی لیئر پہ کلک کر کے اینکے سائن پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد میں سیلین سٹاک پہ کلک کر کے اپنا کولنرز کا سائز جو ہے بلیک سیلیک کر کے اس پہ رائٹ کلک کر دینا ہے دوستو اس کے بعد میں لیئر پہ کلک کر کے آپ جو ہے نیچے اس اوپسن میں کلک کر کے اس کا جو اوپسٹی ہے اس کو 40% رکھ دیجئے اور اس کے بعد میں اوکے کر دیجئے دوستو اس کے بعد اپنے موبائل میں پکسل لیئر اوپن کر لیجئے ایک اسائن پہ کلک کر کے اپنا ایڈٹ میں کلک کیجئے اور اپنا ٹیکس میں اپنا جو لیٹر ہے وہ کر دیجئے اور اب اوکے کے بٹن پہ کلک کر کے اوکے کر دیجئے اس کے بعد میں آپ جو ہے فرنٹ پہ آکے اپنا فرنٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیجئے تو اس میں سے ایک فرنٹ جو ہے میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب اس کو جو ہے اوکے کر لیتا ہوں میں اور اس کے بعد میں ایمیج کا سائز سیلیکٹ کر کے اس کو جو ہے فل سائز میں رکھ کے رائٹ کلک اب اس کے بعد میں اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ جو ہے اور ٹرانسپرینٹ کر کے اس کے بعد میں سیر کے بٹن میں کلک کر کے سیلیکٹ کر لیتا ہوں دو تو اس کے بعد واپس سے میں پی ایس ٹیچ اوپن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں لیئر کے بٹن پہ کلک کر کے پلس میں پوٹو لیئر سے جو میں نے جو میں نے ٹرانسپرینٹ ہم کا ٹیکس سیٹ کیا تھا اس کو میں ایمپورٹ کر لیتا ہوں اور اس کو جو ہے سینٹر میں سیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد دو سو لیئر پہ کلک کر کے جو میں نے پہلے ایمیج ایمپورٹ کیا تھا اس پہ ایمیج پہ کلک کر کے سیٹ کے بٹن پہ کلک کر کے دوبلی کٹ لیئر کلک کر کے ایک دوبلی کٹ لیئر این کو بنا دیتا ہوں اور اس کو جو ہے ایم کے ساتھ سے اوپر اس کو سیٹ کر دیتا ہوں دوستو اس کے بعد میں ایمیج کا لیئر اس کو ڈیسیبل کر کے ایم ٹیکس لیئر اس کو سیلیک کر کے میجک ٹولز میں جا کے ایم کا جو وائٹ ہے کلر سیلیکٹ کر کے فوٹو لیئر کو انیبل کر دیجے اور اس کے بعد میں ایڈٹ کے جا کر ایکسٹریکٹ پہ سیلیکٹ کر دیجے اب دوستو ہمارا ایم کا جو ٹیکس ہے وہ اس طرح سے نظر آئے گا اس کے بعد دوستو آپ لیئر پہ جا کے پلس کے بٹن پہ کلک کر کے ایمٹی لیئر سیلیکٹ کر لیجے اور ایمٹی لیئر کو جو ہے اس کو نیچے اس طرح سے سیٹ کر دیجے اس کے بعد میں ایم کا ٹیکس جو ہے اس کو سیلیکٹ کر لیجے اور اس کے بعد میں م کا جو ٹیکس ہے اس سے کلک کر کے ایم ٹی لیہر جو ہے اس کو سیلٹ کر دیئے اور اس کے بعد میں م پہ کلک کر کے فیلن شروف پہ جائ accessing اور اگر میں جو ہے ٹائپ پہ کلر جو ہے وائٹ رکھیے اور ٹائپ پہ کلک کر کے شٹوک پہ کلک کر دیئے اس کے بعد میں دوستو ویٹ پہ کلک کر کے آپ اس کا جو ہے ویٹ جو ہے وہ بڑھا دیجئے رائٹ پہ کلک کر کے ایڈیٹ پہ جا کے انویرس جو ہے اس پہ کلک کیجئے اور اس کے بعد میں پھر ریٹ پہ کلک کر کے کلیر پہ کلک کر دیجئے اس کے بعد لیئر پہ کلک کر کے سائٹ اوپسن میں کلک کر دیجئے اور اس کے بعد میں اس اوپسن میں کلک کر کے اوور لیئر پہ کلک کر دیجئے دوستو اس کے بعد میں جو این کا یہ لیئر ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر کے اس کو اوپر کے اور سیٹ کر دیں دوستو آگے جو ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ کے آگے کا سٹیپ جو ہے اس کو آپ پولو کیجئے موسیقی 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 تو دوستو ہمارا جو لوگو ڈیزائن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ بھی اس طرح سے اپنا لوگو بنا سکتے ہیں اب دوستو لیئر کے بٹن پر کلک کر کے یہاں کلک کر کے اس اوپسن میں کلک کر کے مارک جیزیل جو ہے اس پر کلک کر دیجئے سارے لیئر کو کر کے اس کے بعد میں سیف کے بٹن پر کلک کر دیجئے اور یہاں سے سیف گیلری میں پینجی فائل سیلیکٹ کر کے اپنا لوگو کو سیلیکٹ کر دیجئے اور اوپی کر دیجئے تو دوستو ہمارا جو لوگو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک دیجئے شیئر دیجئے اور ساتھ ساتھ کومنٹ کرنا نہ بھولیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواز جائنگ ملتے ہیں ملتے ہیں